پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ میں نظر کیوں نہیں آتا موجود آپ کو 형ی کا schedulہ کریں کیوں کہ جب اس کو یہ ایمان آ جائے کے قرآن نے کہا دینکل شایل اللہ تبارک وطالعہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کیسی عام چیز کی مثل نہیں ہے جو چیزیں تمہیں آنکھوں سے ادراف کی جاتی ہیں کانوں سے ادراف کی جاتی ہیں آواز سے ادراف کی جاتی ہیں آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ویسی چیز نہیں ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لن تر آنی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو قیامت تک نہیں دیکھ سکو گے ہاں مرنے کے بعد تمہیں دیکھنے کہ وہ قوت میں تمہیں دے دوں گا تم مجھے دیکھ سکو گے جب قرآن پر یہ ایمان بچے کا آ جائے گا تو پھر کل کو کوری یونیورسٹی میں جا کے اس بات پر گمرانی ہوگا کہ یار اللہ نے نظر کیوں نہیں آتا انہوں نے کہا جی اللہ کہتی ہی اسی کو جو نظر نہیں آتا اللہ کی دیفینیشن یہی ہے کہ نظر نہیں آتا اسے دنیا میں نظر نہیں آنا وقت کے بڑے بڑے پیغمبروں نے تمنع کر لیں اے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا کہ نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے میں تو نظر آنے کو تیار ہوں لیکن تمہارے اندر دیکھنے کتاب نہیں ہے تمہارے میں دیکھنے کی قوت نہیں ہے تمہاری حالت تو یہ ہے ایک ٹارچ جلا کے اس ٹارچ کو تمہارے بالکل آنکھوں کے سامنے کر دو تم اس ٹارچ کو نہیں دیکھ سکتے تمہیں کوئی روشنی بالکل سامنے کر کے کہا بتاؤ کیا روشنی ہے کہا کہ پتہ ہی چل رہا کیا ہے بھائی بتاؤ کس چیز کی روشنی ہے کہ یہ روشنی ہے کس چیز کی کچھ پتہ نہیں آپ کی آنکھ اتنی کمزور ہے اتنی ضعیف ہے کہ ایک ٹارچ کی روشنی آنکھ کے بالکل قریب لگے تو آپ کو ادراک نہیں ہوتا کہ یہ ٹارچ کی روشنی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ساری روشنیوں کا مالک و خالق ہے وہ اگر تمہارے سامنے آجے تو تمہاری آنکھوں میں کہاں تابے دیکھ سکو گے اس لئے اللہ نے کہا لن ترانی یہ نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا بلکہ کہا نہیں تم دیکھ نہیں سکتے ہو اس کا مطلب تمہارے اندر وہ ایبلیٹی نہیں ہے تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو ہاں جب مقام آخرت ہوگا مرنے کے بعد جب نئی زندگی تمہیں ملے گی تو تمہاری آنکھوں کے اندر میں وہ تاب اور قوت رکھوں گا کہ وہاں آخرت کے مقام میں جنت تو مجھے دیکھ سکو گے ابھی تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تو کہنے کا مصد جب بچوں کا اس بات پر ایمان آج پیدا کر دو گے آج ہم سنتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بچے یونیورسٹی میں چلے گئے ایتھیسٹ ہو گئے خدا کو مانتی نہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا کہ یار تیری آنکھوں میں وہ تاب ہے تو اللہ کو دیکھ سکے تیری آنکھوں میں تو اتنی تاب نہیں ہے کہ ایک ریل گاڑی کھڑی ہو ساتھ والی ریل گاڑی چلنے لگے تجھے لگتا ہے میری ریل گاڑی چل پڑی آپ سٹاپ سائن پر کھڑے ہوتے ہیں آپ اگر کھڑے پیچھ ساتھ والی ریورس ہوتی ہے کار تو آپ لگتا ہے میری کار چل پڑی خودی تو آپ کے آنکھوں کا مشاہد اتنا کمزور ہے کہ ساتھ والی کار کے حرکت کا تعیون نہیں کر سکتا تم خدا کو دیکھو گے تم اپنی اس عقل جس عقل پر تم اللہ پر اعتراض کرے اس عقل کو نہیں دیکھ سکتے ہو تمہاری آنکھ جو سارے جہان کو دیکھتی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی جو آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی وہ آنکھ خدا کو دیکھے گی جو آنکھ اتنی ناقش اور کمزور ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی دیکھو آنکھ سب کو دیکھتی ہے لیکن آنکھ اپنے آپ کوئی نہیں دیکھ سکتی بیٹا تیری آنکھ اتنے ہی کمزور ہے کہ اپنے آپ کوئی نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ آئینہ سامنے نہ آئے آئینے میں بھی اکس دیکھتی اصل نہیں دیکھتی آئینے میں بھی آنکھ اکس دیکھتی ہے اصل نہیں دیکھتی تو جو آنکھ اپنے اصل کو نہ دیکھ سکے اس آنکھ پر تو یہ مان کرتا وہ خدا کو دیکھ سکے گی تو بچوں کے جب یہ ایمان بناوگے تو بچے پھر مار نہیں کھاتے کیونکہ ہماری ایمان کی قوت ہی بچائے گی عقل کی موشگافیاں آپ کی عقل کی موشگافیاں کہاں تک جائیں گی تو خیر تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم نے جو کہہ دیا حق ہے یہی عزیز جبہ السلام میں ملائکہ سے کہا تھا کہ رب نے جو کہا ہے وہ حق کا تو میں بتا رہا تھا کہ وہ بڑے میں بجائے اتنی تلاوت کہہ رہے ہیں اللہ میں اے وی حق ہے اللہ میں اے وی حق ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اس ایمان پر اس کی بخشش کر دی